دوستوں جب کبھی بھی بات آتی ہے شاپنگ کی تو سب سے پہلے ہمارے دماغ میں فورن برانڈس ہی آتے ہیں ویسے تو دنیا میں کئی ایسے لوگ ہیں جو مہنگے اور فیمز برانڈس کے چیزیں ہی استعمال کرنا پسند کرتے ہیں دوستوں ودیشی برانڈس ہمارے دیش کے فیوچر کے لیے بہت امپورنٹ ہیں دوستوں سو دیش کی ترقی کے لیے اپنا یوگدان دے اور سودیشی برانڈس کو ہی اپنائیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو موسٹ پاپلر انڈین برانڈس ان دا ورلڈ کے بارے میں بتائیں گے جسے دنیا بڑے گرو کے ساتھ استعمال کرتی ہے اور اس برانڈس کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے ہیلو دوستوں میرا نام خالد ہے اور وائس آور کی دنیا میں آپ کا سواغت ہے دوستوں کیا آپ جانتے ہو کہ دنیا کی سب سے بڑی ٹو ویلر کمپنی کون سی ہے اگر نہیں جانتے تو اس ویڈیو میں انتھ تک ضرور بنے رہنا میرے دوست کیونکہ یہ ویڈیو بہت ہی انفرمیٹیو ہونے والی ہے تو چلیے آج کی یہ ویڈیو کی ہم شروعات کرتے ہیں ہیرو موٹرکاپ یعنی ہیرو گروپ کے ساتھ دوستوں آپ سبھی لوگوں کو بتاتا چلوں کہ ہیرو اور ہانڈا یہ دو الگ الگ کمپنیز تھے 1980s سے پہلے ہیرو اور ہانڈا کمپنیز ٹوگیدر جوائنٹ وینچر کرنے سے پہلے ہیرو ایک برانڈ نیم تھا جو کی منجال بردرس نے یوز کیا تھا to manufacture the ہیرو سائیکلز دوسری اور ہانڈا was the last japanese two wheeler company to enter india جو کی entry لیا تھا after yamaha suzuki and kawasaki 1984 میں ہیرو موٹرکاپ کی شروعات ہوئی تھی ہیرو ہانڈا کے نام سے جو کی ایک joint venture تھا ہیرو سائیکلز of india and ہانڈا موٹرز of japan کے بیچ میں بریج موہنلال was the founder of ہیرو موٹرکاپ جو کی 19th of january 1984 میں start کیا گیا تھا at present more than 40 countries across the globe ہیرو کمپنی کے بائکس چل رہے ہیں 1980s میں ہیرو کمپنی نے ایسے ایسے بائکس کو launch کیا ہے دوستوں جس کی fuel economy بھی بہت ہی اچھی تھی اور دام بھی بہت کم تھا جیسے کہ ہانڈا cd100 ss ہیرو ہانڈا splendor ہیرو ہانڈا passion passion pro یہ بائکس کسے یاد نہیں ہوگا یہ بائکس کو ہم آج بھی روڈ پر دیکھ سکتے ہیں 2001 میں ہیرو ہانڈا دنیا کی سب سے بڑی two wheeler company بن گئی تھی دوستوں جس کے بائکس آلموس دنیا کے ہر کونے میں ہر روڈز پر چلنے لگے اس company کا public میں reputation بہت اچھا تھا دوستوں اسی وجہ سے یہ company بہت تیزی کے ساتھ رخی کرنے لگی اور آج بھی اتنے سال گزرنے کے بعد بھی یہ ایک trustable اور market leader ہی مانا جاتا ہے two wheeler segment میں چاندار 25 سال گزرنے کے بعد دسمبر 2010 میں یہ جو joint venture تھا دونوں companies کے بیچ میں اسے terminate کر دیا گیا اور دونوں companies الگ الگ ہو گئے دوستوں آپ سبھی لوگوں کو بتاتا چلوں کہ ہیرو ہنڈا انڈیا کی سب سے پہلی ایسی company ہے جو کی 100cc اور 200cc کے بائکس کو لانج کیا تھا گیشفر میں ہیرو موٹرکاپ کے ایڈ پریزنٹ 5 manufacturing plants موجود ہے جس کی production almost 98 lakh two wheeler پر year مانی جاتی ہے دوستوں ہیرو موٹرکاپ لگاتار پچھلے کئی سالوں سے market leader بنا ہوا ہے دوستوں in the year 2019 ہیرو موٹرکاپ کا market share 38.74% ہوا کرتا تھا جو کی December 2020 آتے آتے 39.25% ہو گیا اور at present 2021 میں وہ ہیرو موٹرکاپ market share is 37.04% Mr. Pawan Kant Munjal is the chairman and CEO of ہیرو موٹرکاپ at present he is the third child of بریج موہن لال منجل جو کی ہیرو گروپ کے founder مانے جاتے ہیں ان کی نیٹ ورث 370 کروڑ US ڈالر سے بھی زیادہ مانی جاتی ہے دوستوں at present ہیرو کمپنی کو stiff competition دینے کے لیے market میں کئی ایسے کمپنیز موجود ہیں جو کی اپنے modified bikes کو launch کر رہے ہیں جیسے کہ TVS Yamaha Mahindra Honda بجاج ان کمپنیز کو بھی کسٹمرز کا بھرپور پیار اور سپورٹ مل رہا ہے دوستوں November 2021 سے لے کر February 2022 کے بیچ میں almost 7 new bikes کو launch کرنے کے لیے تیار ہے ہیرو گروپ جس میں electric and non-electric دونوں ویکلز موجود ہیں ان ویکلز کی list یہ رہی آپ کے سامنے along with their expected launch date and expected price موسیقی جیسے آپ سبھی لوگوں کو پتا ہی ہے کہ world is under lockdown since March 2020 اس کا اثر completely auto sector especially two-wheeler industry پر پڑا ہے Indian stock market میں at present auto sector ہی ایک ایسا sector ہے جس میں growth بہت زیادہ slow ہو گئی ہے پھر بھی ہم یہ expect کر سکتے ہیں کہ hero motors جو market leader ہے اس segment میں پھر سے bounce back ضرور کرے گا اور Indian economy میں contribute ضرور کرے گا دوستو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کرے اور ایک پیارا سا کمنٹ اور اس چینل کو سبس کرے بھی نہ نہیں جانا آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اور جانتے ہیں ایک اور Indian company جو دنیا بھر میں famous ہے تب تک کے